اسلام علیکم میری پیاری بینوں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائی کل اگرہ ہم سب کو اپنے زیمان میں رکھیں خیروہ کیسے رکھیں آج ہم ٹاؤزر کا ڈیزائن بنائیں گے اس کے لیے ہم نے پیٹرن تیار کر لیا ہے یہ ہمارے پاس ٹاؤزر کا پیٹرن ہے اس پیٹرن کو پانچ انچ چوڑا رکھا ہے پانچ انچ چوڑا رکھا ہے اور لمبائی ہمارے اس پیٹرن کی جتنے ہمارے ٹاؤزر کے ہم چوڑائی رکھیں گے کہ اتنا ہی ہم نے یہاں پر یہ پیٹرن تیار کرنا ہے میں یہاں پر 20 انچ کا لمبا پیٹرن بنا رہی ہوں اس پہ ہم نے فیوزنگ دریس کر کے چپکا دی ہے یہ میں نے دونوں ہی ٹاؤزروں کی ساتھ ہی میں نے فیوزنگ لگائی ہے دونوں ہی ٹاؤزروں کی ساتھ ہی میں سٹیچ کروں گی یہاں ہمارے پاس کپڑا کم تھا تو میں نے جوڑ لگائے ہیں ایسے پر کپڑے کو پورا کیا ہے ڈیزائننگ کے یہاں ہم نے ایک ایسھ کا نشان لگا دینا ہے ایک ایک اینچ پر پہ سر zg کے گئے پہ ہم نے یہ سارے نشان لگا دینا جہاں ہم نے اس طرف سے موڑ کر ہم نے سرگ جگتiga یہاں ہم نے ڈیزائننگ کی پٹی پونچے سے دو انچ چوڑی رکھی ہے کیونکہ اس میں ہم نے پنٹیکس لگانی ہے یہاں ہم نے ایک پنٹیکس لگا دی ہے اب دوسری پنٹیکس بھی ہم نے اسی طرح سے لگانی ہے دوسری پنٹیکس بھی ہم نے اسی طرح سے لگانی ہے یہاں ہم نے پوری پٹی میں پنٹیکس لگا دی ہے اب یہاں پر ہم نے سینٹر سے کٹ کر دینا ہے پٹی کو یہ ہمارے پاس دو ٹاؤزروں کی پٹی تیار ہو گئی ہے یہاں ہم نے لیس اٹیج کرنی ہے وہ لیس یہاں ہم نے اُلٹھی سارج رکھتے ہوئے سلائے لگانی ہے یہاں ہم نے ٹاؤزر لیا ہے یہاں ہم نے دیزائنگ واری پٹی میں لیس لگا دی ہے اب ہم نے یہاں پر ٹاؤزر لیا ہے ٹاؤزر ہم نے جو ہماری لیند تھی اسی کے برابر ہم نے کٹنگ کیا ہے کوئی دو انچ تین انچ ہم نے لمبا کر کے نہیں کٹنگ کیا ہے سیم ہماری جو ٹاؤزر کی لمبائی تھی اسی پر ہم نے کٹنگ کیا ہے یہاں ہم نے ٹاؤزر کو اُلٹھا رکھتے ہوئے یہاں ہم نے یہ لیس لگانی ہے کیونکہ نیچے ہماری آدھا آدھا انچ بڑھے گی لیکن اوپر ہم جب فول کریں گے تو یہ پٹی بلکل برابر آئے گی یہاں ہم نے جس قدر کی لیس لگائے اسی قدر کے ہم نے سمبوسا دیزائنگ بنانی ہے اس کے لیے ہم نے جو فیبریک لیا ہے وہ دو انچ لمبا دو انچ چھوڑا ہے اسی پر ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سمبوسا دیزائنگ بنانے ہیں یہاں پر دیزائنگ ہم نے برابر برابر لگتے ہوئے بنانی ہے اسی طرح سے ہم نے یہ ساری دیزائنگ بنانی ہے یہاں ہم نے ساری دیزائنگ بنا دی ہے اب ہم نے اوپر ایک سلائے لگا دینی ہے پہلے یہاں ہم نے ایک سلائے لگا دی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے موڑتے ہوئے ہم نے جو ڈیزائنگ کی سلائے لگائی تھی اسی سلائے کے اوپر ہم نے دوبارہ سلائے لگانی ہے لیکن فیبریک کو ہم نے بلکل ہی سیدھا سیدھا رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر سلائے لگا دینی ہے یہاں ہم نے ٹازر کو سیدھا کر دینا ہے سیدھا کرتے ہوئے ہم نے اوپر ایک اور سلائے لگا دینی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ